ہی ہائے ہیلو نمسکار آج ہم کھانے کی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جو آپ کی موٹاپے کو کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگی تو اگر آپ بھی ہیں اپنے موٹے تھل تھل پیٹ اور بہت جوانگوں کے بڑھتے فیٹ سے پریشان تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں چلی اسٹارٹ کرتے ہیں اگر فیٹ کو کم کرنے کے لیے کھانے کی کسی چیز کی بات ہو تو سب سے پہلا نام کیلے کا ہے گا کیلہ ایک ایسا فل ہے جو کی آپ کی دیجیشن سسٹم کو کافی حد تک اچھا کرتا ہے جس سے آپ کا وزن بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے اور اگر ہم دوسری نمبر پر بات کریں تو میں سب سے پہلے گرین ٹی کا نام لوں گی کیونکہ گرین ٹی میں بھرپور مانترہ میں بیٹامین اے بیٹامین ای اور بیٹامین سی پائے جاتا ہے کولیسٹرول لیول کو بھی بیلنس میں رکھتا ہے تو گرین ٹی کو بھی اپنے ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں لگ بھر کچھ ایسا ہی کام چھیا شیٹس کا بھی ہوتا ہے تو ضرور صحیح اپنے ڈائیٹ میں چھیا شیٹس کو بھی سامل کریں چھیا شیٹس کو ایک لاز گرم پانی میں بھینگو کے رکھیں اور بھر اس کا سیون کریں یا آپ شاہے تو اسے نارمل وارٹر کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سویٹ پیٹاٹوس یعنی سکرکند کا بھی سیون موٹاپے کو کم کرنے میں کافی حد تک مددگار مانا گیا ہے لیکن دھیان رکھے ایک سکرکند کو ہمیسہ بوائل کر کے کھائیں اور حال میں ہی ہوئے ریسرچ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بیریز بھی آپ کی موٹاپے کو کم کرتا ہے تو ضرور ہی بتائے گئے سوی فروٹس کے ساتھ بیریز کو بھی اپنے ڈائیٹ میں سامل کریں اور سب سے مہتوے پنے بات تو یا ہے کہ آپ یدی یہ ساری فروٹس یا فروٹس کو کھاتی بھی ہیں لیکن ساتھ میں کچھ جنگ فروٹس کو کھاتے ہیں تو موٹاپا کم کرنا ناممکن ہے تو اپنی ڈائیٹ میں ان فروٹس کو ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان فروٹس کو ڈیلیٹ کریں جو کی ہائی کلاسمنگ فروٹس ہیں اور اگر ہائی کلاسمنگ فروٹس کیا ہے آپ اس بسی میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس بارے میں پنے زانکاری لیں سوست رہیں مست رہیں